دوستو پشلی پریزنٹیشن میں ہم نے گائے کے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا اس کے پاچہ ان پرکریا جس طریقے سے اس کے پیٹ میں ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ گائے یا بھینس کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ ہم سے کس طریقے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کیوں گھاس پھوس یا فائبر کو پچا پاتے ہیں اب یہ اینیمل نیوٹریشن کی پریزنٹیشن ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فیڈ میں کیا ہوتا ہے جو ہم چارہ یا دانہ اسے دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو دودھ دینے والے پشو ہیں یا جو ریومیننٹس ہیں جن کے اندر ریومن ہوتا ہے وہ فائبر کو کھانے پچانے کے لیے قدرت نے بنائے ہیں تو انہیں جتنی اچھی ماترہ میں جتنا اچھا فائبر ملے گا وہ اتنا اچھا پرفارم کریں گے بھلے ہی وہ زیادہ پروڈکشن والے انیملوں یا کم پروڈکشن والے انیملوں فائبر کی کوالٹی کو بہت امپورٹنس دینا چاہیے موسیقی موسیقی اسی سے ان کا ڈیجیشن اچھا رہتا ہے کیونکہ فائبر سستہ ملتا ہے تو چارے پہ یا بھوسے پہ اس وجہ سے لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں جو کیوں نے دینا چاہیے تو اس میں ہم میلی فیڈ کا جو فائبر والا پارٹ ہوتا ہے جو چارے والا پارٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ فوکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اینیمل نیوٹریشن جو سائنس ہے وہ پشو پوشن کا ویجیان ہے مطلب جو پشووں کو پوشن دیا جاتا ہے اس کا ویجیان ہے اس کی سائنس ہے اس میں ہم بیسیکلی فیڈ سٹفز کے بارے میں پڑھتے ہیں جو انہیں فیڈ کھلائے جاتا ہے اس کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے اور بائیلوجیکل ایمپیکٹ اینیمل کے اوپر اس فیڈ کا کیا ہوتا ہے یہاں پر دو سبجیکٹس براڈلی ڈیل کیے جاتے ہیں ایک تو اینیمل بائیلوجی جو ہم نے پہلے چپٹر میں تھوڑی سی پڑھی چپٹر میں مطلب ویڈیو میں تھوڑی سی دیکھی جس میں ہم نے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے بارے میں دیکھا تھا وہ ایک بہتی اپرالو سپرفیشیل پارٹ تھا بائیو کیمسٹری الگ ہوتی ہے باڈی کی وہ بھی یوز ہوتی ہے لیکن وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور دوسرا ہوتا ہے بائیو کیمیکل پروپرٹیز آف دی فیڈ سٹف فیڈ سٹف کی بائیو کیمیکل پروپرٹیز کیا ہیں وہ اس کے اندر کیا کیا کیمیکل ہیں یا امائنو ایسٹس ہیں سٹارچ ہے گلوکوز ہے سلولوز ہے کیا ہے تو وہ اس کی بائیو کیمیکل پروپرٹیز کے بارے میں ہم اس میں دیکھتے ہیں تو بیسیکلی نیوٹریشن کے چھے کمپوننٹ ہوتے ہیں پانی کاربوہیڈریٹس پروٹینز فیٹس منرلز اور وائٹیمینز پانی کو ہم یوزولی نیوٹرینٹ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ فریلی ایبلیبل ہے اور جہاں پر پانی پیسے دے کر خریدا جاتا ہے وہاں پر ڈیری فارمنگ یا یہ سب چیزیں کرنی اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں پروڈکشن کاؤسٹ بہت بڑھ جاتی ہے لیکن پھر بھی جو کلین فریش وارٹر ہوتا ہے اس کی ریکوارمنٹ رہتی ہے انیمل کو ہیلڈی رکھنے کے لیے پانی کی کوالیٹی اور سیفٹی کے لیے بہت سارا میٹیریل لیٹریچر اور وہ سب چیزیں ایبلیبل ہیں اور لیڈی انٹرنیٹ پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو پانی مطلب آپ کے لیے چاہیے تو مطلب جیسا کلین آپ کے لیے ہونا چاہیے تو ویسا کلین اگر انیمل کے لیے بھی رہے گا تو اس کی ہیلتھ اور اچھی ہوگی تو اس میں ہم تین پریکٹیکل پوائنٹس پڑھتے ہیں پہلا پارٹ ہوتا ہے ٹرمینولوجی کا جو ووکیبلری انیمل نیوٹریشن کی اسے دیکھا جاتا ہے اسے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو ٹرمز ہی نہیں بتاؤں گے تو آپ انیمل نیوٹریشن کیسے سیکھیں گے دوسرا ہوتا ہے جو کیمیکل نیچر ہوتا ہے فیڈ سٹفز کا اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تیسرا ہوتا ہے جو مطلب اصلی نیوٹریشن سائنس ہوتی ہے جس میں فیڈنگ پرنسپلز آتے ہیں کی کس انیمل کو کون سا فیڈ دینا ہے کیا وہ اس میں پرفارم کرے گا کس طریقے سے انیمل نیوٹریشن اسی وجہ سے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں اپنے اینیمل کو آپٹیمل فیڈ کرانا ہوتا ہے ہم جو اینیمل دومیسٹک اینیمل کو ریئر کرتے ہیں یہ پروفیٹ کے لیے کرتے ہیں تو ہم انہیں اندہ دھون کچھ بھی نہیں کھلا سکتے ہیں ہم کچھ بھی دے دیں انہیں تو ہمیں اس کا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اینیمل کی پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہے تو اسے اسی کے حساب سے دانہ یا چارہ دیا جائے زیادہ نہ دیں پرنا کیا ہوگا ہماری پروفیٹ بلیٹی منافع جو ہیں وہ کم ہو جائیں اور جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے کم بھی نہ دیں کی اس کی ہیلتھ خراب ہو جائے وہ پروڈکشن نہ کر پائے تو آپٹیمائز کیا جاتا ہے فیڈ کو اس کے پروڈکشن کے حساب سے تو اس وجہ سے نیوٹریشن کو پڑھنا ہمیں ضروری ہوتا ہے نیوٹریشن ڈیفیشن سی جو ہے وہ ریڈیوز کرتی ہے پروڈکشن کو ایمینیٹی کو ڈاؤن کرتی ہے جس سے اینیمل انہیل ہو جاتا ہے اور انپروڈکٹیو ہو جاتا ہے اس کی پروڈکٹیو کم ہو جاتی ہے منافع کم ہو جاتے تو اگر ہم اینیمل کو پروپرلی فیڈ نہیں کرتے ہیں جو نیوٹرین اسے چاہیے وہ نئی پروائیڈ کراتے تو اس سے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کی وزٹ بڑھتی ہیں اور پروفٹ آپ کے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈاکٹر کی فیز دینی پڑتی دوائیوں میں خرچہ کرنا پڑتا ہے اور یہ پرکٹیکل میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر نیوٹریشن پروپر نہیں ہوتا ہے وہاں پر اینیمل زیادہ بیمار پڑھتے ہیں چاہے وہ گائے ہو یا بھینز ہو اور اگر 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 بیمار ہونے کی فرکوینسی اور بڑھ جاتی ہے تو ایک سنگل وزٹ اگر ڈاکٹر کی آپ کیاں ہوتی ہے مطلب ملک فیور کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو وہ آپ کے اینیمل کا جو ٹوٹل مطلب پروفٹ ہوگا اور وہ کب کم آئیں گے جب آپ کے اینیمل سوست رہیں گے تو یہ جو سٹیڈی ہم کر رہے ہیں یا کریں گے یہ آپ کی لائف سٹوک کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہیں آپ کو کوئی اگزام تو دینا نہیں ہے تو جو پریکٹیکل باتیں ہوں گی وہ اس میں ہم بتائیں گے اور آپ کے کوئشن بھی پریکٹیکل اس میں رہیں گے اگر آپ پوچھتے ہیں انہیں تو انہی کا جواب بھی دیا جائے گا تو ہم شروع کرتے ہیں اس میں بیسک ترمیل جو بیسک ترمیل نیوٹریشن میں یوز ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا بورنگ پارٹ ہے لیکن اس کے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ صرف ڈیزیز کے ایپسنس کو ہم ہیلتھ نہیں کہتے ہیں یہ ورڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی دیوئی ڈیفینیشن ہے تو اینیملز کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے مینٹل سوشل بیل بینگ اینیملز کی بھی ضروری ہے کیونکہ جو بیہیویرل سائنس ہے ایتھولوجی ہے یا اینیمل بیہیویر کی جو سائنس ہے اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر اینیمل مینٹل سٹریس میں ہے تو وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا ہے اس کی ایمیونٹی ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ کب آتا ہے ایسی سٹریس میں آپ نے اسے ٹھیک جگہ نہیں رکھا ہے پروپر وینٹی لیشن نہیں ہے لائٹ نہیں ہے یا کراؤڈنگ بہت زیادہ ہے یا آپ نے کچھ اور اینیمل کو رکھا ہوا ہے جیسے ڈاؤگ یا کیٹس بھی ہیں آپ کے دومیسٹک اینیمل کے ساتھ تو اسے ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے فیڈ کسے کہتے ہیں جو بھی فوڈ اینیمل کو دیا جاتا اسے فیڈ کہتے ہیں اگر ہم ہیومن کو کھانے کا چیز دیتے ہیں تو اسے فوڈ کہا جاتا ہے ہیومن کو اور اگر جو ہم اینیمل کو دیتے ہیں کھانے کے لیے آئیٹم اسے فیڈ کہتے ہیں تو فیڈ اور فوڈ میں جو اینیمل کے فیڈ کی ایفیشنسی کو بڑھاتے ہیں ان کا اپنا کوئی مطلب اگر اسے خالی دیں گے بینہ فیڈ کے تو ان کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا ہے اور یہ کوئی اس میں فائدہ بھی نہیں پہنچائیں جیسے انزائم ہیں تو انزائم کیا کرتے ہیں کی اندر جائیں اور جو نیوٹرینٹس ہیں پروٹین ہیں کاربوہیڈریٹس ہیں فائیبر ہے اسے ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کریں گے اگر آپ نیوٹریشن ہی نہیں دیں گے فیڈ ہی نہیں دیں گے اور کھالی انزائم دیں گے تو وہ کام نہیں کر پائے گا تو یہ ہوتے ہیں ایڈیٹیو اسی طریقے سے سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں جو آلریڈی فیڈ میں ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنی انیمل کو ریکوائرمنٹ ہے تو انہیں ہم باہر سے دیتے ہیں جیسے وائٹمین ہیں اسے ہم کہتے ہیں سپلیمنٹس تو ایڈیٹیو اور سپلیمنٹس کی وہ ڈیفرنس ہو گیا تیسرا پھر آتا ہے راشن ایک دن میں جتنا فیڈ دیا جاتا ہے انیمل کو اسے ہم راشن کہتے ہیں پروٹین جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ امائنو ایسٹ سے مل کے بنتا ہے تو کچھ امائنو ایسٹ کسی پروٹین میں زیادہ ہوتے ہیں کچھ کم ہوتے ہیں تو جو کم امائنو ایسٹ ہوتے ہیں پروٹین کے اندر انہیں ہم لیمٹن امائنو ایسٹ کہتے ہیں فیڈ کنورجن ایفیشنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ فیڈ آئنیمل کو دے رہے ہیں وہ کتنا پروڈکشن میں کنورٹ ہو رہا ہے لوگ اگر بکری کو دے رہے ہیں تو میٹ میں کتنا کنورٹ ہو رہا یا گائے کو دیا جا رہا ہے تو دودھ میں کتنا کنورٹ ہو رہا ہے تو کم فیڈ زیادہ پروڈکشن ایک یہ سب سے پروفیٹیبل ریشو ہوتا ہے اس میں آتا ہے فیڈ کنورجن ریشو کیا ہوتا یہ ریشو ہوتا ہے کتنا فیڈ اینیمل نے کنزیوم کیا اور کتنا اس نے پروڈیوز کیا تو اس کا جو ریشو ہوتا ہے جیسے ایک مرگا ہے اس نے 3 کلو فیڈ کھایا اور 2 کلو کا وہ ہو گیا تو 3 x 2 کتنا ہو گیا 1.5 کا فیڈ کنورجن ریشو آگیا اگر کوئی مرگا ایسا ہے کہ وہ دو کلو کا ہو رہا ہے اٹھ یونیٹ ہے میزرمنٹ کی یونیٹ ہے جس میں ہم انرجی کو میزر کرتے ہیں جیسے کپڑے کو میٹر میں میزر کیا جاتا ہے سنٹی میٹر میں جیسے کسی آپ وزن کو کلو گرام میں میزر کرتے ہیں ایسی انرجی کو کلوری یا میگا کیلوری میں میزر کی جاتی ہے رفیج کیا جاتے ہیں اب یہ والا ٹیبل سمجھنا ضروری ہے کیونکہ فیڈ فوریج کا ہم یہاں پر دیکھیں گے کی اس کا کیمکل کمپوزیشن کیا کس طریقے سے ہم اسے کیمکل کریکٹرائز کرتے ہیں فیڈ کو یا فوریج سیمپل کو فوریج مطلب جو چارہ انیمل کو دیا جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں پانی جیسا میں نے پہلے بتایا اسے نیوٹری کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو پانی کو نکال کر جو فیڈ کے اندر بچتا ہے ہم اس موسٹر فری فیڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں جسے ڈرائی میٹر کہا جاتا ہے تو ڈرائی میٹر انیمل ایکسائیڈ اور کچ اور کچ منرلز ہوتے ہیں یا کیلشیم بغیرہ ہوتا ہے اور سینڈ ہوتی ہے سینڈ مطلب سیلیکا ہوتی جو کی بچ جاتی ہے تو ایش ہوتی ہے اور ارگینک میٹر ہوتا ہے تو جتنا زیادہ ارگینک میٹر ہوتا ہے اتنا اچھا فیڈ مانا جاتا ہے دوسرا ڈیٹرژنٹ سولیبل کہلایا جاتا ہے اور جو گھل نہیں پاتا بسی وہ فائبر ہوتا ہے اسے نیوٹریل ڈیٹرژنٹ فائبر کہتے ہیں اب اس کے اندر جتنا شوگر یا سٹارج کمپوننٹ ہوتے ہیں فیڈ کے وہ اس کے اندر جتنے شوگر یا سٹارج کمپوننٹ یا ارگینک ایسید ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کروڈ پروٹین آتا ہے نیوٹریل ڈیٹرژنٹ سولیبل کے اندر اس کا کروڈ پروٹین کا ایک پارٹ ہوتا ہے نن پروٹین نائٹروجن جس میں یوریا یا مائنو ایسیڈ دوسرا ہوتا ہے true پروٹین نپن بہت کم پارٹ ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا true پروٹین بہت زیادہ پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ریومن undegradable پروٹین آتا ہے وہ پروٹین جو ریومن کے اندر degrade نہیں ہوتا جسے بائی پاس پروٹین بھی کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ریومن degradable پروٹین جو ریومن کے اندر degrade ہو جاتا اور اس سے امونیا نکلتی ہے پھر آتا ایتھر ایکسٹیکٹ ایتھر دائجسٹ کرتے ہیں بیکٹیریا انہیں بھی دائجسٹ کرتے ہیں لیکن نیوٹرل ڈیٹرجن فائبر وہ چیز ہے جسے صرف بیکٹیریا ہی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں تو اسے ہم ایسے ڈیٹرجن میں دوبارہ اس کا کیمیکل رییکشن کراتے ہیں اس کا اور اسے ایکسٹیکٹ کرتے ہیں دوبارہ سے تو جو ایسے ڈیٹرجن میں گھل جاتا ہے تو اسے ہم ایسے ڈیٹرجن سولیبل کہتے ہیں اور جو نہیں گھل پاتا وہ ایسے ڈیٹرجن انسولیبل کہلاتا ہے تو ایسے ڈیٹرجن فائبر بھی اسے ہی کہتے ہیں جو انسولیبل کنٹینٹ ہوتا ہے تو جتنا ایسے ڈیٹرجن سولیبل زیادہ ہوگا اتنا اچھا وہ فوریج یا فیڈ مانا جائے گا کیونکہ اس کی ڈیجیسٹی بیلیٹی سولیبل والے پارٹ کی ڈیجیسٹی بیلیٹی زیادہ ہوتی ہے اور انسولیبل جو پارٹ ہوتا ہے ایسے ڈیٹرجن فائبر جسے کہتے ہیں ایڈی ایف جسے کہتے ہیں یہ ٹھیک سے پچھنی بات ہے اس کی پچھنی کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے دیجیسٹی ایفیشنسی جو ہوتی ہے اس فیڈ کی ایڈی ایف پارٹ کی یہ بہت کم ہوتی ہے تو یہ پارٹ کم ہونا چاہیے فیڈ میں اور سولیبل پارٹ زیادہ ہونا چاہیے تو یہ ہم دیکھیں لیں گے تو نیوٹریشن سمجھنا آسان ہو جائے کچھ لوگوں کا لگتا ہے کہ جو بھوسا ہوتا ہے گھانس ہوتی ہے گراس ہوتی ہیں انہیں ڈرائی میٹر کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ان کے اندر بھی تھوڑا سا موسیر پریزن رہتا ہے تو موسیر کو جب نکال دیا جاتا موسیقی 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 اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گراف میں جو گری والا پارٹ ہے وہ بیسیکلی پانی ہے اور جو بلیک والا پارٹ ہے وہ ڈرائی میٹر ہے تو شورٹ لیفی پاسچر اگر پتو والی جھاڑیاں ہیں اور اس ٹائپ کی چارہ گاہ ہے آپ کے پاس تو اس میں پانی کی ماترہ جو ہے وہ لگ بگ نبے پرسنٹ تک ہوتی ہے ڈرائی میٹر دس پارہ پرسنٹ ہی ہوتا ہے شوگر کے ان ٹاپس سردیوں کے موسم میں جو گنے کے اوپر کے پتے ملتے ہیں چارے کے طور پر اس میں لگ بگ تیس پرسنٹ کے قریب ڈرائی میٹر ہوتا ہے اور باقی کا موسیقی ہوتا ہے یا پانی جسے کہتے ہیں اسی طریقے سے لانگ اسٹیمی پاسچر میں موسیقی کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے لگ بگ ساٹھ پرسنٹ تک یا ڈرائی پاسچر ہے جہاں سوکھی کہاں سے ہوتی ہیں ہم اب 50% تک ڈرائی میٹر ہوتا ہے 50% اس میں موسیقی رہتا ہے چاول کی جو پرالی ہوتی ہے جسے چاول کا بھوسا بھی کہتے ہیں اس کے اندر ڈرائی میٹر کی قوانٹیٹی بہت ہوتی ہے لیکن اس میں بھی پھر بھی 10-20% موسیقی رہتا ہے جو مکہ ہوتی ہے گرین ہوتے ہیں جیسے گہوں ہیں مکہ ہیں یا ان چیزوں میں ڈرائی میٹر کی قوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لگ بگ 90% تک ہو جاتی ہے 88% تک اور موسیقی رہ جاتا ہے لیکن موسیقی اس میں بھی ہوتا ہے تو یہی chemical composition feed کا مطلب اسی سے باقی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم fresh feed کو لے رہے ہیں تو fresh feed کے اندر کچھ پانی ہوگا اور کچھ dry matter ہوگا تو ہم feed جب بناتے ہیں practically formulate کرتے ہیں تو ہم پانی والے part کو نہیں لیتے ہیں یہاں پر بھی example کے طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ protein content fresh feed میں اگر fresh grass میں 2% ہے تو dry matter basis میں یہ 10% ہو جائے گا اگر grass کے اندر 20% dry matter ہے تو اب آتی ہے energy energy سب سے زیادہ important part ہے اور سب سے زیادہ limiting nutrient ہے animal nutrition میں خاص کر جو گائے بھینسوں کا nutrition ہوتا اس میں تو limiting factor ہے یہ مہنگی چیز ہوتی ہے energy تو energy اس feed کا ایک میزار ہوتا ہے اس کے اندر ability ہے cow کو اس کو مطلب utilize کرنے کی اپنے production کے لیے اور اپنے maintenance کے لیے اسے ہم calories میں یا mega calories میں یا mega joules میں measure کرتے ہیں یہ calorie یا mega calorie یہ سب صرف measure کرنے کی units ہیں یا joule ہے وہ measure کرنے کی units ہیں تو basically اس میں کیا ہوتا ہے کہ metabolizable energy کو consider کیا جاتا ہے یہ وہ energy ہوتی ہے جو کی body system کے maintenance کے لیے activity کے لیے milk production pregnancy weight gain کے لیے energy utilize ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں energy کو animal intake کرتا ہے تو جو energy feed سے اسے ملتی ہے اسے gross energy کہتے ہیں gross energy کے بعد تھوڑی سی کیونکہ وہ پوری کی پوری تو absorbe کر نہیں سکتا ہے energy تو جو energy gober میں نکل جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو energy بچتی ہے اسے digestible energy کہتے ہیں gober میں جو energy نکل گئی اس کے بعد blast digestible energy کہا جاتا ہے digestible energy کے بعد بھی باڈی کے اندر سے کچھ گیس نکلتی ہے جیسے ایرکٹیشن ہوتا رہتا ہے بتایا آپ کو اینیمل گیس نکالتا رہتا ہے میتھین کاربن ڈائیکسائیڈ اور اس کا جو یورین نکلتا ہے جو پشاب نکلتا ہے اس کے اندر کچھ انرجی نکل کے جاتی ہے تو وہ نکلنے کے بعد جو انرجی بچتی ہے وہ میٹابولائزیبل انرجی کہلاتی ہے اور میٹابولائزیبل انرجی کے بعد کچھ انرجی جو ہے وہ باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے جیسے باڈی کا ٹیمپریچر بنا کے رکھنا ہے ہارٹ کی ایکٹیوٹی ہے ڈائیجسچن کے لیے انرجی چاہیے ریسپائیریشن کے لیے انرجی چاہیے جو باڈی کی بیسک ایکٹیوٹیز ہیں انہیں مینٹین کرنے کے لیے بھی کچھ انرجی چاہیے نا تو اسے بھی اگر ہم نکال دیتے ہیں تو آخر میں بچتی ہے نیٹ انرجی جو کی ہمیں پروڈکشن کے لیے یوز ہوتی ہے کی ملک پروڈکشن ہے یا پریگننسی ہے گروتھ ہے اس کے اندر وہ نیٹ انرجی جاتی ہے تو یہ انرجی ہو گئی اچھا یہ انرجی ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈائیجسٹیبیلیٹی پہ کی فوڈ کتنا جو ہم اسے فوڈ دے رہے ہیں وہ کتنا ڈائیجسٹیبل ہے مطلب اس کے گوبر میں فیڈ کتنا آرہا ہے اس سے ہم ڈائیجسٹیبیلیٹی کو ناپتے ہیں مالی جو ہم نے کوئی کچھ اینیمل کو کھانے کو دیا کوئی فیڈ دیا اور پچاس پرسنٹ اس نے ایبزورب کر لیا پچا لیا ڈائیجسٹ کر لیا پچاس پرسنٹ اس میں آ گیا اس کا گوبر میں تو اسے ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کیمیکل میتھڈ سے تو اگر ہم نے دوسرا فیڈ دیا وہ پچاس پرسنٹ ڈائیجسٹ ہوا پچاس پرسنٹ گوبر میں آیا تو اب جو دوسرا فیڈ تھا اس کی ڈائیجسٹیبیلیٹی زیادہ ہوگی وہ پچاس پرسنٹ ڈائیجسٹ ہوا اور جو پہلا فیڈ تھا وہ پچاسی پرسنٹ ڈائیجسٹ ہوا تھا تو اس کی ڈائیجسٹیبیلیٹی کم تھی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ میزر ہوتا ہے ڈائیجسٹیبیلیٹی تو یہ کوئی ڈائریکٹ میزر نہیں ہے لیکن اس سے ہمیں فیڈ کی کوالیٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ فیڈ کی کوالیٹی کیسی ہوتی ہے تو جتنی زیادہ ڈائجسٹیبیلیٹی ہوگی اتنا اچھا گائے کے لیے وہ فوڈ وہ فیڈ ہوگا اور کیونکہ اس سے وہ زیادہ انرجی کو ایکسٹریکٹ کر پائیں گے تو ہائیر دہ ڈائجسٹیبیلیٹی جتنی زیادہ فیڈ کی ڈائجسٹیبیلیٹی ہوگی اتنا زیادہ میٹابولائزیبل انرجی اس سے مل پائے گی تو یہاں پر بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو گراؤنڈ میٹیریل فوریج ہوتا ہے چارہ ہوتا ہے اسے نیوٹرل ڈیٹرجن میں سولیبلائز کرتے ہیں کچھ سولیبل ہو جاتے ہیں کچھ انسولیبل رہتے ہیں جسے انڈی ایف کہتے ہیں انڈی ایف کو پھر ایسیڈ ڈیٹرجن میں سولیبلائز کیا جاتا ہے کچھ سولیبل ہو جاتے ہیں ہیمی سیلولوز اور سیلول نائٹروجن وغیرہ اور کچھ انسولیبل رہتے ہیں جسے ایڈی ایف کہا جاتا ہے ایڈی ایف کا ایک پارٹ پھر سیلفیورک ایسیڈ سے دوبارہ اسے وہ کیا جاتا ہے تو سیلولوز جو ہے وہ اس میں سولیبل ہو جاتا ہے لگنین اس میں سیلفیورک ایسیڈ میں بھی انسولیبل رہتا ہے تو یہ بیسیکلی وہ پارٹس ہیں فیڈ کے جس کی وجہ سے ان کی ڈائیجیسٹیبیلیٹی کم ہو جاتی ہے تو آگے ہم دیکھیں گے کہ فیڈ کی ڈائیجیسٹیبیلیٹی کیسے کم ہوتی ہے تو اب میزر کیا ہیں میٹابولائزیبل انرجی اور میزر کیا ہیں انرجی کے وہ کس میں ہم انرجی میزر کرتے ہیں میٹابولائزیبل انرجی یا پھر ٹیڈین ٹیڈین کیا ہوتا ہے ٹوٹل ڈائیجیسٹیبل نیوٹرینٹس یہ وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں فیڈ کے جو کی ڈائیجیسٹ ہو جاتے ہیں انیمل انہیں ابزورب کر لیتا ہے باڈی کے اندر اور اس کی فیسیز میں آ نہیں پاتے ہیں ہمیں ملتے نہیں ہیں جب ہم اس کا گوبر کو انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں وہ فوڈ کا وہ نیوٹرینٹ کے پارٹیکل نہیں ملتے ہیں تو جتنا ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے اسے ٹوٹل ڈائیجیسٹیبل نیوٹرینٹ کہتے ہیں اور اس میں کیونکہ انیمل میں ڈائیجیسٹیبلیٹی مطلب بہت سی چیزوں پر ڈیمنڈ کرتی ہے انوائرمنٹ پر اس کی خود کی باڈی فیزیولجی پر تو کوئی بھی کبھی بھی ایک بھی ایک فیڈ کی جو ڈائیجیسٹیبلیٹی ہے کبھی بھی دو بار سیم نہیں آتی ہے مطلب یہ آس پاس رہتی ہے لیکن سیم نہیں آ پاتی ہے تو ٹیڈی این جو میتھڈ ہے انرجی کو ڈیٹرمائن کرنے کا یہ لیس ایکیوریٹ ہے یہ میٹیبولائزیبل انرجی سے کم ایکیوریٹ ہے اس کا استعمال اب ویسے ہوتا بھی نہیں ہے پرانی جو کتابیں انیمل نوٹریشن کی اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہیٹ انکریمنٹ یہ یورین میں انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے یہ اسے کاؤنٹ نہیں کرتا ہے نئی بک میں ٹیڈی این کو نئی یوز کیا گیا ہے اس میں میٹیبولائزیبل انرجی تو نئی بک میں تو نیٹ انرجی فور لیکٹیشن نیٹ انرجی فور گروت ہر ایک کے لیے الگ الگ انرجی کو ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے تو وہ کافی ایڈوانس ہے وہ بھی کسی ویڈیو میں دیکھیں گے تو ٹیڈی این کو ایسے پرسنٹیج ایکسپریس کیا جاتا تھا ان کےجیز جیسے ایک کلو بھوسا ہے تو اس کے اندر چالیس پرسنٹ ٹیڈی این ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار سو گرام ٹیڈی این اس کے اندر بھوسے کے اندر ہم کنسیڈر کریں گے تو چار سو کلو کی اگر گائے تو ہمیں اس کے اندر کتنا اسے ٹیڈی این کی ریکوائرمنٹ ہوگی مینٹیننس کی لگ بگ چوبیس سو گرام ٹیڈی این کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو چوبیس سو گرام ٹیڈی این جو ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہمیں لگ بگ چھائے کلو بھوسا اس کو دینا پڑے گا پھر اس کے اوپر اگر وہ پروڈکشن کر رہی ہے تو اسے اور اس کی ریکوائرمنٹ ہوں گی تو وہ ایک یہ ایک جنرل مطلب ایگزامپل ہے ابھی میں فیڈ کیلکولیٹ کرنا نہیں بتا رہا ہوں اس میں تو پریکٹیکل یوز کیا ہوتا ہے نا میٹابولائزیبل انرڈی کا یہ بیٹر میزر ہے انرڈی آف مطلب فیڈ کی انرڈی کو ناپنے کا اور اس سے جب ہم فیڈ فارمولیشن کرتے ہیں تو اس کی اس کے اندر جو ایکیوریسی ہوتی ہے فیڈ فارمولی کی جو ایکیوریسی ہوتی ہے انیمل کے پرفارمنس کے لیے وہ ہمیں زیادہ ملتی ہے تو ہم میٹابولائزیبل انرڈی کو یوز کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے ہم ٹی ڈی این میں بات کریں کس طریقے کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن سے ہمیں انرڈی ملتی ہے بیسیکلی انرڈی کے لیے کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں فیٹس ہوتے ہیں اور آئل ہوتے ہیں کبھی کبھی پروٹین سے بھی ہمیں انرڈی ملتی ہے لیکن پروٹین بیلڈنگ بلوکس یا پروڈکشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم پروٹین کو انرڈی کے لیے یوز کم ہی کرتے ہیں کیونکہ پروٹین ویسے بھی ایکسپینسیو ہے تو جو پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی ٹیشو ہے وہ اگر ہم اسے ڈرائے کریں تو اس کے ڈرائے میٹر کا 75% جو ہوتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ ہی مین سورس ہیں لائف سٹاک میں انرڈی کا پلانٹ ٹیشو کے اندر جو بھی کچھ ہے 75% ڈرائے میٹر کاربو ہائیڈریٹ ہیں اور یہی لائف سٹاک میں انرڈی کا سورس ہوتا ہے تو تین طریقے کے کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں ایک سولیبل ہوتے ہیں جو کی ان کی سیلز میں سولیبلائز ہو کے رہتے ہیں جیسے گلوکوز وغیرہ دوسرے سٹوریج ہوتے ہیں سٹوریج کون سے ہوتے ہیں جنہیں پلانٹ اپنے لئے سٹور کر کے رکھتا ہے جب اسے انرڈی کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ انہیں توڑتا ہے اور انرڈی کو یوٹیلائز کر دیتا ہے تیسرے ہوتے ہیں سٹرکچرل سٹرکچرل کا مطلب یہ ہے کہ انیمل اسے یوٹیلائز نہیں کرتا ہے اور خالی وہ اس پلانٹ کو ایک مضبوطی پروائیڈ کرنے کے لئے ہوتے ہیں جیسے وہ پلانٹ کھڑا ہے اس کی ٹہنیاں ہیں تو وہ سٹرکچرل کاربوائیڈ جس سے تنہ بنا یا ڈالی بنتی ہے یا وہ سب چیزیں بنتی ہیں تو وہ پلانٹ کا سٹرکچرل پارٹ ہوتا ہے تو تین طریقے کے ہوتے ہیں تو جو سولیبل کاربوائیڈریٹس ہوتے ہیں ان سے سٹوریج کاربوائیڈریٹ بھی بنتے ہیں اور سٹرکچرل کاربوائیڈریٹ بھی بنتے ہیں بیسیکلی سب میں ہوتا گلوکوزی ہے گلوکوز سے کئی پولیمر ہوتے ہیں لیکن وہ الگ الگ طریقے سے جڑا رہتا ہے تو وہ الگ الگ پولیمر بناتا ہے کبھی ہیمی سیلولوز کبھی پیکٹین کبھی سیلولوز یا لگنین کچھ بھی ہے اس میں ہے گلوکوزی لیکن اس کے جو بانڈز ہیں وہ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ جو سولیبل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ سب سے جلدی ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ ریومن کے اندر جائیں گے توراند پانچ دس منٹ کے اندر وہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں تو مطلب وہ ہنڈرڈ ٹائم فاسٹر ڈائجسٹ ہوتے ہیں سٹوریج کاربوہائیڈریٹس سٹوریج کاربوہیڈریٹس کون سے ہوتے ہیں جیسے سٹارچ ہے اس سے ہنڈرڈ ٹائم فاسٹر ڈائجسٹ ہوتے ہیں سولیبل کاربوہیڈریٹس اور سٹوریج کاربوہیڈریٹ فائیو ہنڈرڈ ٹائم جلدی ڈائجسٹ ہوتے ہیں سٹرکچرل کاربوہیڈریٹس اب سولیبل کاربوہیڈریٹ کیا ہے بیسی کلی گلوکوز ہے یا پریزنٹ رہتا ہے وہ سٹوریج کاربوہیڈریٹ رہتا ہے سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیسی کلی فائیبر یا رفیج کا جو پارٹ ہوتے ہیں جیسے سیلولوز ہیمی سیلولوز اور یہ بھوسے کے اندر پریزنٹ رہتے ہیں تو سولیبل کاربوہیڈریٹ سب سے زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں اگر آپ کو سولیبل کاربوہیڈریٹ انیمل کو دینے تو آپ چین ہی دے سکتے ہیں سٹوریج کاربوہیڈریٹ اگر آپ کو دینا ہے تو آپ مکہ یا گہوں کا دلیا دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ دینا ہے وہ سب سے زیادہ چیپیسٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کا وہ کم ہوتا ہے پرائس کم ہوتا ہے لیکن ان کے اندر انرجی بھی کم ہی ہوتی ہے تو وہ بھوسے میں ہوتے ہیں یا فوریج میں مکہ ہے سائلیج ہے تو فائبر اور لگننگ کیا ہے تو سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ پہ ہمارا مین کنسنٹریشن یہاں پہ رہے گا سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ وہ پارٹ ہوتا ہے فائبر کمپوننٹ ہوتا ہے پلانٹ سیل سیل وال کا تو اس میں کیا کیا آتا ہے پیکٹین ہمی سیلولوز اور سیلولوز مین سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ ہوتے ہیں پلانٹ کے اندر اور یہ کس میں پریزنٹ رہتے ہیں جیسے چوکر ہے یا بھوسا ہے یا گرین فوڈر سائلیج ان کے اندر یہ فائبر پریزنٹ رہتا ہے جنہیں سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ کہتے ہیں اور سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ میں کیا کیا آتا ہے پیکٹین ہمی سیلولوز اور سیلولوز مین لگنین اور سیلیکا یہ بھی اسوسییٹیڈ رہتے ہیں سٹرکچرل کاربوہیڈریٹ سے یہ کیا کرتے ہیں پلانٹ کو سٹریندھ پروائیڈ کراتے ہیں اسے مضبوطی پردان کرتے ہیں اور دے گیو سٹرکچرل سپورٹ ٹو دی پلانٹ لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ انڈائیجسٹیبل ہوتے ہیں اگر ان کا کنٹینٹ پلانٹ کے اندر زیادہ ہوگا تو اس کی ڈائیجسٹیبلیٹی کم ہو جاتی ہے اینیمل اسے پچا نہیں پاتا ہے ٹھیک سے کیونکہ یہ ایکچولی کاربوائیڈریٹ ہوتے نہیں ان کے اندر کچھ اور کیمیکل بانڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈائیجسٹیبلیٹی کم ہو جاتی ہے اب جیسے آج کل کیا ہو گیا ہے کہ کچھ سالوں سے ایک نئی ویرائیٹی کا گہوں آنے لگا ہے اس کی سٹیم بہت سٹرونگ ہوتی ہے والی ہوتی ہے تو اس دوران بارش ہے یا ہواہیں وغیرہ چلتی ہیں تو اس سے بچانا اس کا پرپس ہے جو اسے بریڈنگ کرائی گئی ہے تو اسے اس وجہ سے مطلب مضبوط بنایا گیا ہے کہ وہ کم گرے یا اسے نقصان کم ہو لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اینیمل کو ہوتا ہے کیونکہ بھوسہ جب نکل کے آتا ہے تو اس کی ڈائیجیسٹی بلیٹی کم رہتی ہے اس والے گئی کی بھوسے کی جو ڈائیجیسٹی بلیٹی ہے تو اسی طریقے سے جو پلانٹس کے اندر لگنین کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے لگنین انڈیجیسٹی ہوتا ہے انیمل جیسے پیڑ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے مکہ اگر ارلی سٹیج میں کٹیں تو اس کی ڈائیجیسٹی بلیٹی زیادہ ہوگی اگر اسے آپ کھڑا رہنے دیں گے اور وہ بڑا ہوتا رہے گا تو اس کے اندر لگنین کا کنٹینٹ بڑھتا جائے گا لگنین کیا کرتا ہے یا ٹوگ ہوتی ہے اس سے اولڈر ہوتا اس وجہ سے کم ڈائیجیسٹی بل ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ یہ تو سیلولوز ہے اور یہ جو لال والا پارٹ دکھ رہا ہے یہ لگنین ہے یہ آکے اس کے ساتھ اسوسیٹ ہو جاتا ہے اور اسے باندھ لیتا ہے اپنے اندر یہ جو ہرا والا پتلی والی لائن یں دکھ رہی ہیں تار جیسی یہ ہمی سلولوز ہے تو ان سب چیزوں کو باندھ کے ایک طریقے سے تالے کے اندر بند کر دیتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہ ڈی ایف ہے سلولوز لگنن ہیمی سلولوز یہ سارا کا سارا ڈی ایف ہے اگر پلانٹ سیل وال کی ہم بات کریں اسے نکال کے دیکھیں تو نیوٹریل ڈیٹرجنٹ فائبر لیکن یہ سلولوز کی لیئر اور لگنن کی لیئر ایک ساتھ جوڑی ہوئی ہیں یہ ای تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس فیڈ میں ڈی ایف کتنا ہے یہ میٹر نہیں کرتا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ای ڈی ای جتنا کم ہوگا اتنا اچھا فیڈ ہوگا انیمل کے لیے تو جیسے جیسے میچورٹی پلانٹ کی بڑھتی ہے اس کے اندر لگن کنٹین بڑھتا جاتا ہے اور اس کی ڈی جیسٹی بیلیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے تو پریکٹیکلی ہمیں ڈی ای 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 پھلے دیکھتے ہیں پھر ڈی ای 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 پتا چلتا ہے کتنی ہے خالی ڈی ای 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 نی 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 فائبر یا کروڈ فائبر سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ پلانٹ کی ڈی ای 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 بھی کہا جاتا ہے فیٹ اور آئل یہ ویجیٹیبل آئل کے اندر کنسیڈر کیے جاتے ہیں آتے ہیں ٹیلو اینیمل فیٹ ہوتا ہے وہ بھی کئی بار مل جاتا ہے اینیمل فیڈنگ کے لیے اور پروسیس فیٹ ہوتے ہیں کبھی بھی کاؤ کو یا کوئی بھی ریومیننٹ ہے اسے پانچ پرسنٹ سے زیادہ مطلب جو اس کا ڈرائی میٹر انٹیک ہے اسے زیادہ ہم ہمیں فیٹ نہیں دینا چاہیے اب کیونکہ دو سے تین پرسنٹ فیڈ میں مطلب فیٹ رہتا ہے تو ہم اگر اسے زیادہ تیل پلائیں گے یا اینیمل کو دیں گے تو فائبر کی ڈائیجیسٹ بیلیٹی کو کم کرتا ہے تو اور دوسرا کیا کرتا ہے یہ فیٹ پیلیٹی بیلیٹی کو جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسے بھی کم کرتے ہیں اور یہ فائبر کو اندر جا کے تیل کیا کرتا ہے فائبر کو کو فیٹ کی فیڈنگ کر آ رہے ہیں اور اگر پروٹین زیادہ دے رہے ہیں تو ریومن مایکروبز اسے یوٹیلائز کرنے لگتے ہیں اور اسے ایزے انرجی سورس استعمال کرنے لگتے ہیں بجائے پروٹین سورس کے تو وہ دینا مطلب باہر سے اچھا نہیں ہے اب انرجی اور ملک پروڈکشن آپ یہاں پہ دیکھیں پھر ڈرائی میٹر انٹیک کا کتنا ویلیو ہے یا کیا امپورٹنس ہے یہاں پر ہم نے تین گائے لی ہیں ایک تیرہ لی دودھ دی رہی ایک سترہ لی اور ایک بیس لی فارمر کے پاس دو فی ڈیوی ہیں ایک گہوں کا بھوسا اور ہرہ چارہ جس کے اندر آٹ یہ مکسچر ہے آٹھ میگا جول پر کیجی انرجی ہے پر کیجی ڈرائی میٹر بیس اس میں انرجی ہے آٹھ میگا جول اور ایک ہے سائیلیج سائیلیج کے اندر دس میگا جول انرجی میٹابولائز انرجی ہے تو اب ایک چیز ہمیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہے ہم ہمیں اپنی جو کاؤ ہے اسے اس کی کیپیسٹی کے حساب سے کھلانا ہے تو اگر تیرہ لیٹر والی گائے کو دیکھیں تو اس کی جو ڈیلی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہے ایک سو پچیس میگا جول میٹابولائز انرجی اسے چاہیے تو ڈیلی ریکوائیڈ انٹیک یہ کتنا ڈرائی میٹر کو انٹیک کر سکتی ہے اگر ہم آٹھ میگا جول والا اسے چارہ دیں گے تو لگ بھگ اسے ہمیں پندرہ کلو چھہ سو گرام چارہ دینا پڑے گا اور اگر دس میگا جول پر کیجی والا اسے چارہ دیں گے چاہیے اگر ہم آٹھ میگا جول والا چارہ دیں گے جو کی بھوسا اور ہرہ چارہ ہے تو اسے اٹھارہ کلو دینا پڑے گا یہ ڈرائی میٹر کی بات ہو رہی ہے اور دس میگا جول والا چارہ دے رہے ہیں تو چودہ مطلب کلو چھہ سو گرام دینا پڑے پر ایک پر بات یہ ہے کہ جو ڈرائی میٹر انٹیک ہے انیمل کا وہ دو پرسنٹ اس کے باڈی ویٹ کا ہوتا ہے اور بفلو کے اندر یہ ڈھائی پرسنٹ تک چلا جاتا ہے تو اگر ایک گائے چار سو تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہم اس کی انرجی ڈینسٹی کو بڑھاتے ہیں جو انیمل کا فیڈ ہوتا ہے اس کی انرجی ڈینسٹی کو بڑھای جاتا ہے انرجی ڈینسٹی کیسے بڑھتی ہے وہ کنسنٹریٹ ملا کے انرجی ڈینسٹی کو بڑھای جاتا ہے جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے انیمل کے لیے ملتا ہے مارکٹ میں یا آپ خود بناتے ہیں یا مکہ کھلاتے ہیں گہوں کا دلیا چوکر وغیرہ یہ کنسنٹریٹ کا کام کرتے ہیں انرجی کی ڈینسٹی کو بڑھاتے ہیں اور ڈرائی میٹر انٹیک کو مطلب انرجی کو فلفل کرتے ہیں اگر یہ انرجی نہیں ملے گی اگر اتنا فیڈ نہیں کھلائیں گے تو انرجی نہیں ملے گی انرجی نہیں ملے گی تو 20 لیٹر دودھ نہیں آئے گا تو اس انرجی ڈینسٹی کو بڑھانے کے لیے ہم اسے ایکسٹرا کچھ کنسنٹریٹ دیتے ہیں فائبر کے ساتھ اب پروٹین ریکوائرمنٹ انیمل کی دیکھیں تو یہ بیسیکلی کروڈ پروٹین کی ٹرمز میں کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور اسے ہم کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں ہم فیڈ کے اندر ٹوٹل نائٹریوجن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اسے 6.25 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس نائٹریوجن گنٹینٹ کو تو جو آتا ہے وہ ٹوٹل کروڈ پروٹین پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو ٹرو پروٹین ہوتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک نون پروٹین نائٹریوجن ہوتی ہے جس میں آئینو آسیڈ یا یوریا وغیرہ آتا ہے اس کے ٹرو پروٹین کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک رومن ڈگریڈیبل پروٹین ہوتا ہے ایک رومن ڈگریڈیبل ہوتا ہے مطلب جسے ریومن ڈگریڈ نہیں کر پاتا ہے یہ جو نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے اسے بھی ریومن مائکروبز پروٹین میں کنورٹ کر لیتے ہیں اسی وجہ سے کبھی کبھی یوریا انیمل کو دیا جاتا ہے اگر پروپر انرڈی سورسز کے ساتھ یوریا دیا جائے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے پروٹین میں تو پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو بیسکلی یوریا کم کرتا ہے لیکن اسے ایسے نہیں کھلائے جا سکتا کہ وہ ٹاکسیسٹی بھی کر سکتا ہے مطلب زہر بھی بن سکتا ہے انیمل کے لیے اگر زیادہ کھلا دیں گے آپ تو وہ کیسے اس کی فیڈنگ ہوتی ہے کسی ویڈیو میں ہم آگے دیکھیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں سورسز ہوتی ہیں NPNO یا True Protein O تو وہ بیسکلی کاؤ کے لیے پروٹین کا سورس ہوتی ہیں اسی سے پھر وہ پروڈکشن بڑھاتا ہے نون پروٹین نائٹروجن یہ بیسکلی پروٹین نہیں ہوتا ہے یہ سیمپل نائٹروجن ہوتی ہے اسے بھی ہم بیسی کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر ہم خالی نون پروٹین نائٹروجن ہی انیمل کو دیتے رہے ہیں اور وہ اسے کنورٹ کرتے رہے ہیں پروٹین میں تو مایکروبز کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ مایکروب ریومن کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کی NPN کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں انہیں ہمیں پروٹین ہی دینا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ان کی ایفیشنسی جو ہنڈیٹ پرسنٹ کی ایٹی پرسنٹ تک رہ جاتی ہے اگر ہم یوریا فیڈنگ انہیں زیادہ کر دیں گے یا NPN کی فیڈنگ زیادہ کر دیں گے تو NPN بیسیگلی 30% نائٹروجن جو ٹوٹل نائٹروجن ریکوارمنٹ اینیمل کی اس کا 30% ہی ہم NPN اینیمل کو دیتے ہیں یا یوریا دے سکتے ہیں میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنے آپ سے یوریا اسے فیڈ نہ کرانے لگ جائیں میں کوئی ویڈیو بناوں گا بتاؤں گا کہ یوریا فیڈنگ کیسے کرتی ہیں کیونکہ کئی بار یوریا ٹاکسیٹی کر دیتا ہے اور یوریا فیڈ کبھی بھی کاف کو نہ دیں تین مہینے سے چھوٹے کاف کو کبھی بھی یوریا فیڈنگ نہ کرائیں تو یہی لکھا ہے کہ یوریا فیڈنگ without easily digestible energy source کے بینا یوریا فیڈنگ کبھی نہیں کرانے چاہیے تو یہ metabolism ہے protein کا protein آتا ہے اس کے اندر microbes اس کی nitrogen کو use کرتے ہیں اور اپنا protein بناتے ہیں وہ microbes پھر intestine کے اندر enter کرتے ہیں اور وہ protein کی جو requirement ہے اسے کاؤگی fulfill کرتے ہیں two protein کیا ہوتا ہے rumen degradable protein ہوتا ہے اور ایک rumen undegradable protein ہوتا ہے جسے ہم bypass protein بھی کہتے ہیں rumen degradable protein کیا ہوتا ہے جو کی rumen کے اندر ٹوٹ جاتا ہے جسے microbes degrade کرتے ہیں undegradable protein rumen کے اندر نہیں ٹوٹ پاتا ہے وہ bypass ہو کے intestine میں پہنچ جاتا ہے اسے bypass protein بھی کہتے ہیں لیکن feed کو کئی بار protect بھی کرتے ہیں bypass protein کی جو content ہے اسے بڑھا بھی دیتے ہیں naturally یہ present رہتا ہے جو oil cakes ہوتے ہیں کھلی ہوتی ہے اس کے اندر present رہتا ہے لیکن heat اور chemical سے ہم اس کا proportion بڑھا سکتے ہیں لیکن جو cotton seed cake ہے بنولے کی کھل ہے یا سرسو کی کھل ہے اس کے اندر sufficient bypass protein رہتا ہے high protein جو producing animal ہوتے ہیں جو 20-22 liter سے زیادہ دودھ دیتے ہیں 25 liter سے زیادہ دودھ دیتے ہیں انہیں bypass protein کی ضرورت پڑتی ہے جو کم production والے animal ہیں انہیں bypass protein کی اتنی نیڈ نہیں ہوتی ہے اگر آپ دیں گے بھی تو ان کے اوپر کچھ خاص آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا ریومینٹس میں جو efficient digestion ہوتا ہے وہ تب ہی possible ہو پاتا ہے کہ جب آپ اسے fiber provide کرائیں اور fiber بھی ایسا جو coarse ہو مطلب بڑے بڑا ایک انچ سائز کا fiber ہو بہت ویسا chop ہوا نہ ہو کی اس کے جیسے چیف چیف cutting کرتے ہیں تو بہت چھوٹی کر دیتے ہیں تو ویسا نہ ہو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ انچ کا ہو جس سے اس کے rumen کو stimulation ملے اور digestion proper ہو پائے کیونکہ fiber جو ہے وہ cell wall وہ basically cell wall کا part ہوتا ہے جو کہ structure material ہے اور hemicellulose cellulose lignin بھی اس میں ہوتے ہیں کچھ fiber digest نہیں ہو پاتا تین method ہوتے ہیں اسے describe کرنے کے feed میں میں پہلے بتا چکا ہوں neutral detergent fiber acid detergent fiber اور crude fiber تو neutral detergent fiber کو ہم measure کرتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے feed کتنا bulky ہے اس سے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ digestible کتنا ہے neutral detergent fiber میں بتا چکا ہوں کہ digestible plus indigestible دونوں part ہوتے ہیں اس feed کی bulking next پتا چلتا ہے ADF ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا digestible ہے کہ poorly digest ہو یا easily digest ہو جائے تو high nutrient detergent neutral detergent fiber might mean lower intake اگر NDF کا content زیادہ ہے تو feed کا intake کم ہو جاتا ہے اور ADF low ہے تو وہ digestible کہلاتا ہے feed high quality کا feed crude fiber کیا ہوتا ہے کچھ بار کئی بار کیا ہوتا ہے نا کی fiber کو indicate کیا جاتا ہے مطلب crude fiber کی terms میں لیکن اب crude fiber کہیں use نہیں ہوتا ہے پرانی animal nutrition کی books میں crude fiber کا concept use ہوتا تھا لیکن اب use نہیں کیا جاتا ہے جیسے TDN کو use نہیں کرتے ہیں methodology میں نئے nutrition کی books ہیں اس میں نئے concepts میں اس طریقے سے crude fiber کو نہیں use کرتے ہیں یا NDF کو use کیا جاتا ہے neutral detergent fiber یا ADF کو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ digestibility کتنی ہے تو اگر آپ feed intake اس کا زیادہ organic matter digestibility جو grass کی ہوتی ہے 78 to 81 percent تک ہوتی ہے silage کے اندر digestibility زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ADF component ہوتا ہے feed کا وہ کم رہتا ہے اب یہ practical point ہے کہ animal جو organic free organic fiber ہے اسے ہی digest کر پاتا ہے جس کے اندر hemicellulose اور pectin بغیرہ ہوتے ہیں اور lignin کو animal digest نہیں کر پاتا ہے جو young leaves ہوتی ہیں مطلب پیڑ کے جو نئی پتیاں ہوتی ہیں اسے animal اچھے سے digest کر پاتا ہے grasses ہیں جو pasture کی گھاس ہوتی ہے fodder ہے جس میں lignin کا part کم ہوتا ہے وہ animal اچھے سے digest کر پاتا ہے جیسے age بڑھتی ہے فورج کی یا پلانٹ کی اسی طریقے سے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اس کی digestibility lignin bind cellulose and make it indigestible lignin cellulose کے ساتھ bind ہو جاتا ہے اور اسے indigestible بنا دیتا ہے digestibility اس کی کم کر دیتا ہے اب یہ والا جو arrow ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hemicellulose اور cellulose جو ہیں وہ cell wall کا part ہے اور ان تینوں چیزیں مل کے ڈی ایف بناتی ہیں ان میں سے cellulose اور lignin والا part ڈی ایف ہوتا ہے اور خلی lignin جو ہوتا ہے وہ acid مطلب یہ sulfuric acid میں بھی solubilize نہیں ہو پاتا تو hemicellulose اور cellulose یہ variable component ہوتے ہیں اور ان ہی سے پتا چلتا ہے کہ feed کتنا digestible ہے تو young leaves کے اندر hemicellulose کا content زیادہ ہوتا ہے lignin کا کم ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کی digestibility زیادہ رہتی ہے older leaves میں hemicellulose کا content کم ہو جاتا ہے لignin کا content بڑھ جاتا ہے تو اس ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ آپ کو fiber جو component ہوتا اس کے بارے میں بتانا تھا تھوڑی terminology اور basics کے بارے میں بتانے کا تھا اب آگے کی ویڈیوز میں ہم practical points ہی دیکھیں گے کی کس طریقے سے کون کون سے forage ہوتے ہیں کیسے digestibility ان کی ہوتی ہے کیسے اگا جا سکتا ہے feed کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے thank you for watching this ویڈیو اور اس چینل کو like کیجئے subscribe کیجئے share کیجئے اور dairy کی ویڈیوز آگے بھی میں بناؤں گا سیجسٹ کرتے رہیے آپ topics میں نوٹ کرتا رہتا ہوں آپ کے کمنٹ میں دیکھ کر سارے کمنٹ پر ریپلائی نہیں کر پاتا ہوں میں تو لیکن سب ہی کھ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ thank you